وہ پوری کی پوری قومیں وہ پورے کی پورے طبقات آ کر اپنے مراکز علم مدینہ اور مکہ میں نہیں بنا رہے تھے یہ صحابہ تھے جنہوں نے مراکز علم وہاں بنائے منابع علم وہاں بنائے اور اپنی سیولائیزیشن اپنا کلچر اپنا مورل ویلیوز اپنا میسج اپنا نالج اپنا کنٹیبیوشن جو کچھ لیا یہ لے کر منتقل ہو رہے تھے تو سپریڈ تو اسلام کا کنٹیبیوشن ہو رہا تھا تو پورے ملک کے شام میں چلے گئے پھر ایران گئے تو ایران تو فارس تھا ایران تو عرب نہیں تھا اسلامیک ورلڈ بھی نہیں تھی وہ تو شہنشاہ ہے ایران کے تحت وہ تو فارس کا ملک تھا پھر ایراک گئے ایراک ایران کا صوبہ تھا وہ بھی عرب نہیں تھا ان کی زبان بھی عرب نہیں تھی ان کی زبان بھی عرب نہیں تھی تو ایران بھی گئے تو یہ نالج لے کر گئے تو آپ نے دیکھا ایران بھی پہنچے ایراک بھی پہنچے ملک شام بھی پہنچے فلسطین بھی پہنچے اور افریقہ بھی پہنچے اور حضور علیہ السلام کے اپنے ہی عہد مبارک میں ہند بھی پہنچے ہندوستان میں سندھ میں بھی پہنچے آج جس پاکستان کی خطے میں ہم بیٹھے ہیں اور ایک دن کی مجلس میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دو وفد حاضر ہوئے کئی افراد کے مدینہ تیبہ میں ایک ہی دن ایک مجلس میں اور ایک وفد سرزمین سندھ سے تھا اور ایک وفد سرزمین افریقہ سے تھا چونکہ حضور علیہ السلام نے خطوط بیجنے شروع کر دیئے تھے دعوت ایک انٹریکشن شروع ہو گیا تھا ڈپلومیٹک ریلیشن شروع ہو گئے تھے اپنی انوائز اور امبیسیڈر بیجنے شروع کر دیئے تھے آقا علیہ السلام کے خطوط آپ نہیں پڑھتے اور نہیں سنتے ہیں کہ آپ نے مصر کے حکمات مصر کو بیجے شاہ مصر کو بیجے تو مصر افریقہ میں تھا شاہ مقوقس کو بیجے امان کہ یہ سرزمین مسکت وغیرہ اور بہرین یہاں حضور علیہ السلام کے خطوط آئے ایک انٹریکشن اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کا آغاز ہوا ایران خطوط بیجے حبشاہ میں افریقہ کی سرزمین میں خطوط بیجے حضور علیہ السلام نے تو ان خطوط میں ہدایات تھی تعلیمات تھی تو ایک گلوبل انٹریکشن حضور علیہ السلام کے اہد مبارک میں ہی شروع ہو گیا تھا اور اس انٹریکشن کے ساتھ اسلام سپریڈ ہو رہا تھا اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی فیلوسوفی پوری دنیا میں پھیلنے لگ گئی تھی تو میں نے ارس کیا کہ افریقہ سے سندھ تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آئے اور جب سندھ سے لوگ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا تم سندھ سے آئے ہو اور افریقہ والوں کو پہچانا کیوں نہ پہچانتے وہ نبی الامم تھے وہ نبی کائنات تھے وہ نبی موجودات تھے اس لیے حضور علیہ السلام کو جبانی الکلم اتا کیا گیا تھا سب زبانیں دی گئی تھی تو ایک تو یہ سٹیج تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دار کیجز ہیں یا انلائٹننگ ایجز ہیں ہیمینٹی واس بین ٹھیکن آؤٹ اف ڈاکنس ویڈ دی لائٹ اف دی میسیج اف پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اُلٹ ہو گئی ساری داستان اس لیے کہ جب قوموں پر غلامی آتی ہے اور اپنی زبانیں اپنی سیولائزیشن اپنا کلچر ان کی نگاہ میں نیچے دکھائی دیتا ہے اور جو غالب اقوام ہوتی ہیں ان کی کتابیں ان کی زبانیں اور ان کے آتھرز اونچے نظر آتے ہیں پھر آدمی مروب ہو جاتا ہے مروب ہو جاتا ہے یہ دراصل اس مروبیجت کا نتیجہ ہے کہ وہ اونچا پن ظاہر کرنے کے لیے ان کی بات کرتے ہیں بدقسمتی ہے پھر یہاں تک بات نہیں ہے اس سے آگے حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے معنباد معنباد پھر حضور علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ہندوستان بھی گئے اور آپ ہی کے زمانے اقدس میں سیدنا فاروق آزم رضی پھر سیدنا صدیقہ کبر کے دور میں مزید ایکسپینڈ ہوا اسلام میں جس بات پر اپنا تھیسز قائم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایکسپینشن ہوتی ہے تو آپ جب ایکسپینشن ہوتی ہے اگر آپ تاجر ہیں تو فن تیارت لے کر جائیں گے یا نہیں اور وہاں جا کے تیارت کریں گے تو جو فن تیارت آپ نے سیکھا ہے وہ وہاں پھیلائیں گے اگر آپ انڈسٹریلسٹ ہیں تو اپنے انڈسٹری کا انڈسٹریل نو ہاؤ آپ لے کر جائیں گے اگر آپ ایک دائی ہیں نولیچبل ہیں سکولر ہیں تو اپنا علم آپ لے کر ہی جائیں گے یہ تو نہیں ہے کہ آپ چلے گئے اور علم اپنا گھر چھوڑ گئے علم تو ساتھ جاتا ہے اور اگر آپ لائیر ہیں تو آپ کی جو لیگل سنس ہے لیگل نولیچ ہے وہ جہاں جائیں گے ساتھ جائے گا اسی طرح چیزیں سپریڈ ہوتی ہیں بھلے آپ تیارت کریں وہاں جا کر آپ بزنس کریں آپ جہاد کے بعد سیٹل ہو جائیں جہاں آپ سیٹل ہو گئے وہاں جو کچھ آپ کے ساتھ تھا آپ کے دامن میں وہ بھی سیٹل ہو گئے یہ وہ طریقہ ہے کہ اسلام پوری دنیا کو نور دیتا رہا ہے نہ کہ دنیا اسلام کو دیتی رہی ہے پھر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پندرہ ہجری اور سولہ ہجری میں پندرہ اور سولہ ہجری میں میری کتاب ہے مقدمہ سیرت الرسول یہ دو والیومز میں میں نے تو ریفرنسز کے ساتھ اس میں بڑی تفصیل سے تمام حقائق کو بیان کیا یہ یہ سٹڈی کرنے والی کتاب ہے سیرت الرسول تو چودہ والیومز میں انشاءاللہ مکمل ہوگی تو یہ صرف اس کا جو مقدمہ ہے پری فیس جیسے اللامہ ابن خلدون کا مقدمہ ہے تاریخ پر مقدمہ یہ سیرت پر تاریخ کے اندر پہلا مقدمہ لکھا گیا ہے ہماری ہسٹری میں تاریخ پر مقدمہ تھا تفسیر پر مقدمہ تھے حدیث پر تھے فقہ پر تھے مگر علم سیرت پر سیرت نبوی پر کوئی مقدمہ نہیں تھا ایز ایسائنس یہ پہلا مقدمہ ہے تاریخ اسلام میں جو حضور کی سیرت پر لکھا گیا ہے اور دو زخیم وریومز پر ہے یہ پڑھنے والا ہے انٹرنیشنل سگنیفیکنس کی یہ کتاب ہے ریفرنسز ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ پندرہ اور سولہ ہیری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے معنی بعد دس بارہ سال چودہ سال کے بعد سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے زمانہ میں صحابہ اکرام کی افواج اور لشکر بلوچستان میں بھی آگئی تھی اور کراچی دیبل میں بھی آگئی تھی یہ غلط کونسیپٹ ہے میں پھر حرز کر رہا ہوں یہ ٹوٹلی غلط کونسیپٹ ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے اور بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے مدد سے کہ شاید عربوں کا اور مسلم افواج کا اور مسلم جینرلز کا اور عرب ہستیوں کا انٹریکشن ہند اور سندھ کے ساتھ محمد بن قاسم کے زمانے میں نائنٹی ٹو اور نائنٹی فور ہجری میں ہوا ہے وہ ٹوٹلی رونگ ٹوٹلی رونگ یہ تاریخ کے خلاف ہے انٹریکشن آغاز ہوا ہے پندرہ اور سولہ ہجری میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں دور فاروقی میں تو بزریہ ایران ایران پر سلطنت قائم ہو گئی تھی صحابہ اکرام کو بھیجا اور وہ خوزدار کا علاقہ ایران کا علاقہ اور بلوچستان کا علاقہ اس پر اپنا ایمپیکٹ ڈالتے گزرتے ہوئے سندھ اور دیبل تک آئے اور دو مرتبہ آئے ہیں انٹریکشن تو شروع ہو گیا محمد بن قاسم کا کنٹیبیوشن نائنٹی ٹو اور نائنٹی ٹری نائنٹی فور کے زمانے میں یہ ہے کہ اس وقت آکے انہوں نے یہاں اسلامک سٹیٹ کو اسٹیبلش کیا اس سے پہلے اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہوئی انٹریکشن شروع ہو گیا آنا افواج آئیں جنگیں ہوئیں واپس چلی گئیں پھر آئیں تو مختلف معاملات تھے تو انٹریکشن شروع ہو گیا اور انٹریکشن سے ہی آپ کا جو ورسہ ہوتا ہے الیگیسی اور کنٹیبیوشن وہ کمیونیکیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے محمد بن قاسم نے تو اسٹیٹ اسٹیبلش کی ہے بانوے تیرانوے میں اور جو وہ اسٹیٹ اسٹیبلش کی وہ کراچی سے لے کر ملتان تک تھی پہلی صدیجری میں پہلی صدیجری میں تو جب اسٹیٹ قائم کی اور عرب آئے اور تابعین آئے اور تبہ تابعین آئے تو لا محالہ پھر وہ سارا نالج لے کر آئے یا نہیں آئے بولیے وہ ساری تہذیب لے کر آئے یا نہیں آئے تو وہ تنہا تو نہیں آتے ہیں یہ فلپ ورلڈ سیولائزیشنز میں اس کو بیان کرتا ہے میں ایک چیز بتاتا ہوں کہتے ہیں تا سیولائزیشن that sprang from the message and conquest was a mixture of Arab گریگ پرشین ایجپشن سپینش ایفریکن اور ساؤکھ ایشیہ یہاں سے وہ بیان کر کے اور اس کے بعد جو مین پوائنٹس اس کی طرف میں آگے آؤں گا وہ یہ کہ صرف میں ایک چھوٹا سا آپ کو اتنا بتا دوں ایک ہسٹری کا ایک تھوڑا سا چاٹ دے دوں آپ کو کہ دو ہجری سے دس ہجری تک دو ہجری سے دس ہجری تک یہ میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ جو اسلامی ادھر سے مانگا گیا یا یہاں سے پھیلایا گیا دو ہجری سے دس ہجری یہ جو حضور علیہ السلام کے مدنی زندگی کے آٹھ سال ہیں اس میں اسلام سپریڈ ہو گیا اور اس کی حدود پھیل گئی تھی فلسطین شام عراق اور یمن یہ تمام ممالک فتح ہو چکے تھے خود حضور علیہ السلام کے اہد مبارک تک فلسطین شام عراق اور یمن تاریخ تبری اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ اور امم ملوک اور دیگر کتب پھر بارہ ہجری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر دمشق فردر بلاد شام تو بہت وسیع تھا دمشق اردن حمص فلسطین اور عراق کی طرف مزید جو علاقے رہ گئے تھے وہاں کے بڑے اور اس کا ایکسپینشن ہوا تیرہ سے پندرہ ہجری پھر بسرہ دمشق بعلق حمص اور یرموک سمیت تمام بلاد شام جو سب سے بڑا کونسٹینٹینوپل کہہ ریا تھا وہ اسلام کی حدود میں آ گیا تھا اور سولہ ہجری میں جو القدس تھا کیپیٹل وہ بھی اسلام کی سلطنت بن چکا تھا سولہ ہجری میں بارہ سے انیس ہجری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک شام کی فتوہات اکھو چکی تھی فلسطین کی مکمل ہو چکی تھی عراق کی تمام فتوہات بھی مکمل ہو گئیں جس میں قادسیہ مدائن بسرہ کوفہ موسل خوزستان نحامد سب علاقے شامل تھے اب یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ ان میں کوئی علاقہ بھی خیطہ عرب نہیں تھا پھر انیس ہجری سے چوبیس ہجری ہم صرف خلافت راشدہ کے دور میں چل رہے ہیں چوبیس ہجری یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک مصر روم بغیرہ کے علاقے بھی تمام فتح ہو کر اسکندریہ الیکزینڈریہ کونسٹینٹینوپل اسٹنبول اور الیکزینڈریہ وہ بھی فتح ہو گیا تھا بیس ہجری میں الیکزینڈریہ فتح ہوا تھا مصر کا اب یہ افریقہ تھا تو مصر کی فتوہ فتوہات مکمل ہو بھی